السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی کی پیدائش پر نبی کی آمد پر جلوس نکالنا کیسا ہے؟ آج اہل سنت والجماعت کے لوگ پوری دنیا کے اندر نبی کی پیدائش پر جلوس نکالتے ہیں تو کیا نبی کی پیدائش پر جلوس نکالنا کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ آج کچھ وہابیوں کا اعتراض ہے کہ نبی کی پیدائش پر جلوس نہیں نکالنا چاہیے یہ بادشاہ کا ایک فیل ہے تو بادشاہ کے فیل کو اسلام کے اندر نہیں اپنا نہ چاہیے دو سوال جلوس نکالنا جائز ہے یا نہیں اور یہ بادشاہ کا عمل ہے تو سب سے پہلا سوال کی جلوس نکالنا کیسا ہے؟ تو جلوس نکالنا جائز ہے، مستحسن ہے، اچھا ہے اگرچہ یہ کسی بادشاہ کا عمل ہے لیکن اچھا عمل ہے اس لئے اسلام اور شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اس کو اپنا لیا جائے آج حیرت ہوتی ہے مجھے ان وہابیوں پر جو سیاسی پارٹی کے جلوس میں جانا وہ پسند کرتے ہیں لیکن نبی کے پیدائش پر اگر جلوس نکالنا جائے تو اس میں وہ جانا پسند نہیں کرتے ہیں اور وہ بیدات کا فتوہ لگاتے ہیں نبی کی پیدائش پر جلوس نکالنا یہ جائز نہیں ہے لیکن سیاسی پارٹیوں کے جلوس میں جانا یہ وہابیوں کے نزدیک جائز ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام اور تسلیم کے پیارے دیوانوں تو آپ ایک بات اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں جلوس نکالنا یہ جائز ہے اگرچہ یہ بادشاہ کا عمل ہے لیکن یہ عمل اچھا ہے اور یہ وہابی بھی جانتے ہیں کہ عمل کسی کا بھی ہو اگرچہ وہ ظالم بادشاہ کا ہو لیکن اگر وہ اچھا ہے تو اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس عمل کو اپنا لیا جائے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ قرآن مجید ہے قرآن مجید میں آپ کو پتا ہے کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا عرب کی سرزمین پر نازل ہوا اور جب قرآن عرب سے باہر نکلا تو پھر قرآن کو پڑھنے میں دشواریاں پیدا ہو گئیں لوگ قرآن کو غلط پڑھنے لگے تو جب دیکھا گیا کہ پوری دنیا کے اندر عرب کے علاوہ دوسرے کنٹریز کے اندر دوسرے ممالک کے اندر قرآن غلط پڑھا جا رہا ہے تو اس وقت کا ایک ظالم بادشاہ تھا جس کا نام حجاج بن یوسف ہے وہ بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا نہ جانے اس نے کتنے ہزار علماء کرام کو اس نے قتل کروایا تھا وہ ظالم بادشاہ تھا لیکن جب اس نے دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر قرآن غلط پڑھا جا رہا ہے تو اس نے ایک کام اچھا کیا کہ قرآن کے اوپر جو زبر زیر پیش جسم یہ لگے ہیں یہ اسی بادشاہ حجاج بن یوسف نے لگوائے تھے کہ قرآن کو صحیح پڑھا جا سکے تو اس کی اس عمل کو اپنا لیا گیا اگرچہ وہ بادشاہ ظالم تھا لیکن اس کا یہ عمل اچھا تھا کہ اس کی وجہ سے پوری دنیا میں لوگ قرآن کو صحیح پڑھنے لگے تو اس لئے اس عمل کو اپنا لیا گیا تو اگر وہہابی اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ جلوس نکالنا یہ بادشاہ کا عمل ہے اس لئے ہم نہیں کریں گے تو پھر وہہابیوں سے میں کہتا ہوں غیر زبر زیر پیش والی قرآن ہیں وہ پڑھیں پھر دیکھتا ہوں کتنے وہابی ہیں جو قرآن کو صحیح پڑھ سکتے ہیں بغیر حافظ جو ہیں بغیر عالم کے باقی کتنے وہابی ہیں جو قرآن کو صحیح پڑھ سکتے ہیں اگر زبر زیر پیش نہ ہو تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عمل کسی کا بھی ہو فیل کسی کا بھی ہو اگر وہ اچھا ہے تو اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس عمل کو اپنا لیا جائے جلوس اگرچہ کسی بادشاہ کا عمل ہے لیکن یہ عمل اچھا ہے اس لئے اس عمل کو اپنانے کی اجازت دی گئی اور شریعت کے اندر یہ چیز جائز ہے ہاں جلوس کے اندر کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے اور اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے خود اس کی تاقید فرمائی ہے اور لوگوں سے کہائے کہ وہ چیزیں جلوس کے اندر نہیں ہونی چاہیے مثال کے طور پر جلوس میں ڈی جے وغیرہ کا انتظام کرنا یہ علماء نے سخت منع فرمایا ہے اور حرام فرمایا ہے کہ جلوس کے اندر ڈی جے بزانا یہ حرام ہے ہمارے علماء نے خود منع فرمایا ہے جلوس کے اندر چل کر کے ڈانس کرنا یہ بھی علماء نے منع فرمایا ہے یہ بھی جائز نہیں ہے جلوس کا طریقہ یہ ہے کہ ناعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگوناتے ہوئے دروش علی پڑھتے ہوئے ہم چلیں اپنی نگاہوں کو جھکاتے ہوئے جھکا کر کے اور اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے اور عدب کے ساتھ ہم جلوس کے اندر چلیں جلوس کے اندر ناچنا یا ڈی جے کا استعمال کرنا یہ ہمارے علماء نے خود منا فرمایا ہے اور فرمایا ہے یہ چیزیں حرام ہیں تو جلوس کے اندر جو چیزیں خراب ہیں وہ ہم خود منا کرتے ہیں اور اس سے ہم خود پرہز کرتے ہیں لیکن ایک حساب سے جلوس ہی کو منا کر دینا کہ جلوس نکالنا ناجائز ہے یہ بات شرعن غلط ہے اور جلوس نکالنا یہ جائز ہے اور رہی بات کی صحابہ اکرام نے نہیں نکالا ہے تو میں نے اس سے پہلی ویڈیو میں بتا دیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کام صحابہ نے نہ کیا ہو وہ کام نہیں کرنا چاہیے میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے بیارے دیوانوں ہر وہ کام جو اچھا ہو مستحسن ہو اگرچہ وہ صحابہ نے نہ کیا ہو لیکن اگر وہ کام اچھا ہے عمل اچھا ہے تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اس چیز کو کر لیا جائے تو جلوس اگرچہ صحابہ نے نہ نکالا ہو تمہارے کہنے کے مطابق لیکن یہ عمل اچھا ہے تو اس عمل کو اپنانے کی اجازت شریعت دیتی ہے اب اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جلوس نکالنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے آج یہاں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے لیکن بڑی بڑی کنڈریز کے اندر جب جلوس نکالتا ہے اور کافی تعداد میں مسلمان جب اگٹھا ہوتے ہیں تو جو باطل قومیں ہیں وہ مسلمانوں سے گھبراتی ہوئی نظر آتی ہیں اور دوسری چیز یہ کہ بہت سی جگہوں پر ایسے ہوتا ہے کہ جب جلوس نکالتے ہیں تو اس میں لوگوں کو کتابیں باٹی جاتی ہیں اور بہت سی لوگ کتابیں پڑھ کر کے اور کتابوں کو دیکھ کر کے اور انہیں پڑھ کر کے وہ لوگ اہل سنت والجماعت میں داخل ہوتے ہیں اور جو غیر مسلم رہتے ہیں وہ کئی کئی غیر مسلم کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں نے جلوس کو دیکھ کر کے اور جلوس میں جو کتابیں باٹی گئی ان کتابوں کو پڑھ کر کے بڑے بڑے یہودی جو تھے اور عیسائی جو تھے اور غیر مسلم جو تھے وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو یہ اچھا عمل ہے تو شریعت اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس عمل کو اپنا لیا جائے اس لئے ہم لوگ جلوس نکالتے ہیں جلوس نکالنا جائز ہے جلوس میں چلنا سنت کے مطابق جس طریقے سے چلنے کا حکم دیا گیا ہے اگرچہ کچھ ایسے نوجوان ہیں جو جلوس کے اندر جو گاڑیاں تیز چلاتے ہیں یا پھر ڈی جے کا احترام کرتے ہیں یا پھر اس میں ناچتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جلوس کے اندر منع ہیں جائز نہیں ہمارے علماء نے خود منع فرمایا ہے لیکن جہاں تک جلوس کی بات ہے جلوس نکالنا اور اس میں شرکت کرنا یہ ساری چیزیں جائز ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ